اسلام علیکم گزشتہ کچھ ہفتوں سے یقیناً آپ مختلف فورمز پہ تفسریں اور تجزیے ملائزہ کر رہے ہوں گے جس میں یہ پیش گوئیاں تسلسل کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں تحریک عدم اعتماد لانے والی ہیں اور اب عمران خان صاحب کا بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے اس قسم کے تجزیے آپ تقریباً ایک مہینے سے ملائزہ کر رہے ہوں گے لیکن ان رییکشن میں آپ کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد نام کی کوئی چیز اپوزیشن کی موجودہ سیاسی جماعتیں لانے کی سکت اور طاقت اور حمد اور جرت نہیں رکھتی ناظرین آپ کو اللہ پاک نے عقل دھی ہے اور دیفنیٹلی آپ پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں تو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے critically analyze کر لیا کریں situations کو آپ ان تفسروں اور تجزیوں کو مت دیکھا کریں جو حامد میر نجم سیٹی وغیرہ یہ جو بلند و بانگ دعوے کرتے رہتے ہیں گزشتہ ساڑھے تین سالوں سے انہوں نے کونسی تاریخ ہے جو حکومت کے جانے کی نہیں دی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے بتائیے کیا ایک پیشگوئی آج تک ان کی دروس ثابت ہوئی ہے ایک بھی پیشگوئی ان کی آج تک دروس ثابت نہیں ہو سکی ہے چنانچہ ناظرین پہلا پوائنٹ جو غور کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف تو تاریخ اعتماد آگئی چلے آگئی عمران خان صاحب کو ہٹا بھی دیا تو کیا نواز شریف وزیراعظم بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے تہیات وہ نا اہل ہیں کیا مریم نواز وزیراعظم بن سکتی ہیں نہیں بن سکتی ان کے اوپر بھی کیسز ہیں اب جب ان کے کیسز کا فیصلہ آئے گا وہ تو بات کی بات ہے نا لیکن نواز شریف کو عمران خان صاحب کے ہٹائے جانے کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیے تو وہ کیوں ہٹائیں گے انہیں کتنے نفلوں کا ثواب ملے گا یہ بتا دے نا تو نواز شریف تو وزیراعظم نہیں بن سکتے مریم نواز نہیں بن سکتی شباز شریف کو وہ وزیراعظم بنانا نہیں چاہتے نواز شریف صاحب تو مجھے بتائیے کیا فائدہ حاصل ہوا دوسری طرف آسف زرداری یا تو خود وزیراعظم بننا چاہتے ہیں یا بلاول کو بنانا چاہتے ہیں اور آسف زرداری پرویز الہی کو پنجاب کا وزیراعظم بنانا چاہتے ہیں تو شباز شریف کو تو یہ بھی فائدہ نہیں ہو رہا وہ تو پیپرز پارٹی کی جو تجویز ہے وہ تو یہ ہے کہ شباز شریف کو وزیراعظم پنجاب بھی نہ بنایا جائے تو مجھے بتائیے کہاں پہ یہی وجہ ہے کہ پیم ایل اینڈ کا آج بھی یہ موقف ہے کہ اگر تحریکیت میں اعتماد لائی جاتی ہے وزیراعظم عمران خان کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کے بعد جو نیا وزیراعظم آئے گا وہ ایک مہینے کے اندر اندر الیکشن کرانے کا اعلان کرے گا تب ہم تحریکیت میں اعتماد میں ساتھ ہوں گے تو یہ اندرونی ڈیوائیڈڈ در ڈیوائیڈڈ تقسیم در تقسیم شدہ اپوزیشن کی جمعاتیں ہیں آپ ناظرین یہ جو تھمنل آپ دیکھ رہے ہیں حکومتی جمعات کی اہم ترین رکن ہیں کمل شوزم صاحبہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہ تحریک عدم اعتماد میں جو جو جمعاتیں جو جو عراقین اپوزیشن کا ساتھ دیں گی تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایک رکن کو کھانا کلایا جائے گا بطور انعام کے یعنی انعام کیا دیا جائے گا کھانا بطور انعام دیا جائے گا کہ آپ نے تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے مجھے بتائیے اس انعام کے اعلان کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت اور عمران خان صاحب اس اپوزیشن کی بیزت ہی کرنا چاہتی ہے کہ آپ کریں جو کرنا ہے آپ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں آپ لائیں میں ان کو کھانا کھلاؤں گا تو اس قدر تظلم کی حد تک ان کی توہین ہوتی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے روزانہ چیلنج دیا جاتا ہے بلکہ ایک اور چیلنج سننیں اس سے بھی بڑا چیلنج سننیں فواد صدری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اپوزیشن کی جمعاتیں لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کا سوچ رہی ہیں جبکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن جن اپوزیشن کے رینماوں پہ نیب اور ایف آئی اے کے کیسز ہیں اب ہم ان کیسز کو آخری انجام تک پہنچائیں گے شاید تحریک عدم اعتماد یا لانگ مارچ تک جو ہے یہ جیلوں میں ہوں گے یعنی یہ بھی ایک قسم کا چیلنج ہے کہ آپ کے بردہ ہم اور مقت میں بنا رہے ہیں آپ کے مقدموں کو تو ہم منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں اس قدر سیریس لیتی ہے حکومت ان کو اس قدر سنجیدہ لیتی ہے اس حکومت ان کو لیکن پھر بھی حیرانگی ہے کہ کچھ لوگوں نے آج بھی امیدیں وابستہ کی ہیں کہ یہ اپوزیشن کی جمعاتیں تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور عمران خان کو ہٹائیں گی پتہ نہیں یہ تیس چالیس سال ان لوگوں نے خلاب میں گزارے ہیں یا پاکستان میں گزارے ہیں انجر پاکستان میں گزارے ہیں تو انہوں نے کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا بخدا عمران خان کی حمایت میں نہیں کر رہا میں عمران خان حمایت کی بات ہی لیے اس میں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی بہت زیادہ سینکڑوں ایریاز ایسے ہیں جس میں پرفارمنٹس نل ہے میں دباؤں گے دو حل کہتا ہوں لیکن یہ لوگ یہ لوگ اٹائیں گے عمران خان کو یہ لوگ عوام کو بے حقوق بناتے ہیں کہ ہم آپ کے طاقوس کے لیے آپ کے حقوق کے بحالی کے لیے ہم عمران خان کو اٹائیں گے یہ سیاست دان کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا آپ نے مطالعہ کیا ہوا ہے اس قسم کے بونے اس قدر کد کارٹ کم کد کارڈ والے پست کد کارٹ والے سیاست دان آج تک پچتر سالہ سیاسی تاریخ میں میں نے نہیں دے کے جتنے یہ اپوزیشن کی جمعاتیں ہیں دس ہزار بندے ساڑھے تین سالوں میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ نہیں نکال سکیں دس ہزار بندے گیارہ جمعاتیں مل کے تو یہ عوام کو یہ کہیں گے کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے ہم آپ کے لیے لڑیں گے آپ ہمارے لیے لڑیں گے میں خود لڑوں گا آپ نے لیے میں خود اپنے پائن دوستوں کے ساتھ نکل کر اس حکومت کے خلاف احتجاج کرلوں گا لیکن ان منافقوں کی بات پہ ادبار نہیں کروں گا خیر آپ ناظرین منصور علی خان صاحب ہیں منصور علی خان صاحب نے ایک لمبا کہکہ لگایا ہے اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے پرسو تعریف کی ہے پرویز الہی کی اور منس الہی کو کہا کہ مجھے آپ کے خاندان پر پورا اعتبار ہے یعنی منصور علی خان نے اس بات پر کہکہ لگایا کہ یہی عمران خان صاحب ہیں جو پہلے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے یہ پرویز الہی کو اور آج عمران خان صاحب اس قدر جھک گئے ہیں اس قدر کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب اب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو اپنا آسرہ سمجھتے ہیں اور انہیں مکھن لگا رہے ہیں اس قسم کا جو انا تاثر دیا ہے منصور علی خان صاحب نے اور یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی فلانے فلان نماز شریف اور عاصر زرداری شباز شریف اور عاصر زرداری اور بلاول کی ملاقات ہوئی ہے تو عمران خان صاحب اس پہ تنس کر رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کو اپنا کیا ماضی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ایمٹی ایم کو کیا کہا تھا قاتل کہہ دیا تھا اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا عمران خان صاحب نے سب سے بڑا ڈاکو کہہ دیا پنجاب کا اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں مونس الہی کو وہ وزارت نہیں دینا چاہتے تھے لیکن اس دن مونس الہی کی باتوں پہ وہ کہکے لگا رہے تھے تو اس بات میں منصور علی خان نے بھی کہکہ لگایا ہے کہ عمران خان صاحب آپ دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا کریں سر دست ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق اتا فرمایا آمین یا رب العالمین